حضرت شیخ عبدالقادر تیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہمبلی تھے ہم ان کے پیروکار ہیں ہم ہمبلی کیوں نہیں ہیں دیکھئے جب ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ چاروں مذہب حق ہے چاروں حق ہے بلکہ ہمیں یہ بھی اختیار نیک ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں مذہب اس سے افضل یا مذہب سے مراد ہو کا طریقہ دین نہیں فلاں مذہب فلاں سے افضل ہے یہ بھی ہم نہیں کہیں چاروں ایمہ کے پاس اپنے دلائے ہیں اور ہم بلکہ چاروں مذہب کے لوگ اس میں متفق ہیں کہ اگر ہمیں اپنے مذہب کا امام یعنی ہنفی امام نہیں ہو شرائط امامت اگر اس میں پائی جائیں تو ہم شعفی کے پیشے بھی نماز پڑھ لیں حملی کے پیشے بھی نماز پڑھ لیں گے اور جناب مالکی کے پیشے بھی نماز پڑھ لیں گے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی میں منوڑا ہوں کیماری میں کچھ آبادیاں ایسی ہیں جو کوکن کے رہنے والے لوگ ہیں یہ شعفی اب یہیں سے چلے جائے یہ عالم گر روڑ یہ جو گل بہار وغیرہ خچابی حال ہے اس کے سامنے کی جو آبادی ہے یہ سب کوکنی ہیں اس بات کے پیشے آپ چلے جائیں وہاں بھی ساری آبادی جو کوکنیوں کی ہے اور وہاں کوکنیوں کے ایک مسجد بھی ہے یہ سارے حضرات جو ہیں امام شعفی کے مقلق پوری کراچی میں شعفی حضرات کے ایک مسجد ہے یہ عالم گر روڑ جہاں ختم ہو تو جو گراؤن آتا ہے گراؤن کے اس طرح آپ چلے جائیں وہاں شعفی حضرات کے مسجد ہے اور وہ شعفی امام بھی الحمدللہ ہمارے دارلو امجادیہ کے فارر قوت تیسن جن کا نام قاری محمد اسماعیل صاحب ہے وہاں کے شعفی حضرات وہاں نماز پڑھتے ہیں اور محلے کے جو حنفی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز کب نہیں پڑھیں گے وہ جب ہے کہ جب ان میں کوئی شرعی کو کہی ہو شرائط امامت نہیں ہو تب ہم نہیں پڑھیں گے ایک بات وہ اثر کی نماز ہمارے امام کے وقت میں پڑھا ہے یعنی جب سایہ ڈبل ہو جائے جس کے ہم تفصیل پہلے بتا چکے ہیں وہ ایک مثل سایہ میں جیسے آج کل چار بجے ان کا اثر کبت ہو جاتا ہے اگر وہ چار بجے اثر کی نماز پڑھا ہنفی ان کے پیچھے نہیں پڑھائیں ہم نماز پڑھتے ہیں ساڑھے پان بجے وہ شروع ہوتا پونے چھے بجے اگر وہ ہمارے وقت میں پڑھائیں ہم شعفی کی پیچھے نماز پڑھنیں کب جب کہ ہمارا امام موجود نہ ہو تو آخر پورے کراچی کے شعفی حضراء ہنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پوری کراچی میں اور کسی کو تردد بھی اس میں نہیں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلقے یہ مشہور ہے یہ متوقع یہ بات ہے کہ امام حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ نے مذہب حملی اس نے اختیار کیا کہ ان کے دور میں یہ تینوں مذہب تو زندہ تھے لیکن مذہب حملی بالکل مفقود ہو گیا تھا ایک بات اور اس زمانے میں بغداد میں حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور بھی تھا دریائے دجلہ کے کنارے ان کا مزار تھا آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے تک ان کا مزار دریائے دجلہ کے کنارے تھا لیکن دریائے جب تغیانی آتی ہے تو لوگوں نے توجہ نہیں کی اور حفاظت نہیں کی تو ان کا مزار بھی دریائے دجلہ میں کہیں بھائے گیا اور اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو ہمارے یہاں چبکہ اس چاروں مذہب حق ہیں تو یہ تو ہماری وضہ داری ہے کہ امام حضرت غوث عظم بوجود حملی ہونے کہ ہم ان کو غوث عظم مانتے کیونکہ ان کے مذہب کو بھی حق مانتے غلط تو نہیں مانتے تو اس لئے ایک بات ایک بات اگر آپ سنیں تو بڑی اچھی یہ دیکھیں کوئی یہاں نماز بانتا سب سے پہلے تو مقلق کسی امام کا ماننے والا ہو بے مہار کا اونٹ نہ ہو کہ جدر چاہے ممارتا رہا مقلق بعض لوگ یہاں ہاتھ بانتے ہیں بعض لوگ یہاں ہاتھ بانتے ہیں کئی قول ہے ہمارے امام کا قول یہ تحت و سرہ ناف کے نیچے باندے جائے اور اس میں چار حدیثیں ابو دعو شریف کی ہیں اور دیگر بھی حدیثیں ہیں اس پر ہم بیتنے اچھا امام شافی کا ایک مذہب ہے فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر باندھئے اور بہت سے حضرات شافی اللہ صدرہ وہ سینے پر باندھتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ چلیئے بعض رابی نے حضور کو دیکھا کہ سینے پر باندھے تھے ناف کے اوپر باندھے تھے ناف کے نیچے باندھے تھے جیسے ہنفیوں کا مذہب ہے تو یہ چاروں مذہب ہیں جن کو شافی حملی مالکی ہنفی کہا جاتا تو یہ دیکھیں مذہب کے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ہر ادا کو زندہ رکھا جیسے حضور نماز پڑی ہر ادا جو ہے وہ زندہ ہے اگر حضور نے سینے پر ہاتھ باندھے پڑی تو شافی سینے پر ہاتھ باندھے ہیں ہنفی جو ہیں وہ گویا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں البتہ ایک بات محل نظر جب ہماری نظر یا ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی بعض حملی حضرات جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس کی کوئی دلیل حدیث کی کتابیں ملیں گے حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہو اچھا اب امام احمد ابن حمل جو حضرات درس و تدہیز کے دنیا کے لوگ ہیں امام احمد ابن حمل کے دو قول اچھا اس میں مدرس کے لیے یہ ججمن کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ امام مالک کا پرانا مذہب کیا تھا نیا مذہب کیا تھا ایک قول تو یہ ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے بعد میں امام مالک نے رجوع کیا اور وہ یہاں ہاتھ بان کر نماز پڑھتے بازوں نے کہا نہیں اس سے رجوع کیا اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے مگر ہمیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ملی نہیں ایک مرتبہ ہم مکہ شریف میں حاضر تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صحاب نماز تو ہماری طرح پڑھے تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے تو وہ شکل و صورت سے لگا کچھ عالم ہے تو میں نے ان سے کچھ حلقہ پلکہ تاروح چاہا کہ آپ کہاں سے آئے کیا نام انہوں نے کہا میں لیویہ سے آئے اچھا میں نے کہا تو آپ فق کے معاملے میں کونسا مذہب رکھتے ہیں انہوں نے کہا میں مالکی میں نے کہا کیا آپ کے ذہن میں امام مالی کی کوئی دلیل کوئی حدیث ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کہ نماز پڑھی جیسے میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی اس عالی میں دین بھی بڑا دلچسپ آدمی اس نے مجھے کوئی حدیث یا امام مالی کوئی قول تو پیش نہیں کیا اور مجھے اس نے یہ کر کا ترخا دیا کہ اختلاف اس میں کہ یہاں ہاتھ باندھو یہاں ہاتھ باندھو ہم نے کہا کئی مدباندھو یہاں کھڑے ہو جائے آپ اختلاف کرتے ہیں کہا ہاتھ باندھو ہم نے کہا ہاتھ بھی ہاتھ باندھو ہم نے کہا یہ دلیل تو نہیں ہے آپ تو امام کا قول پیش کریں آپ اگر امام مالی کے مقلب یا کوئی حدیث پیش کریں یہ کہہ کر کہ وہ رخصت ہو گئے بہرحال دلیل انہوں بھی ہمیں نہیں دی بہرحال دور ہو گئی